مزردی سے کچھ نہیں ہوگا اب لگ لے چلنا آپ کو کچھ نہیں ہوگا سمجھ گی رہو بس کچھ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں ہوگا آپ کو پیسٹ آج لیتی رو انڈیا کے دارالحکومت دلی کے ہسپتالوں میں جگہ جگہ یہی منظر ہے شہر کے سب ہی ہسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے مریضوں کو موت سے بچانے کے لیے فوری طور پر آکسیجن کی ضرورت ہے لیکن مریضوں کی بڑی تعداد ہونے کے سبب ہسپتالوں میں آکسیجن کی شدید قلعت ہوگی ہسپتالوں نے آکسیجن فراہم کرنے کی اپیل کی ہے ہسپتالوں کے ڈاکٹر بیبسی میں سوشل میڈیا پر آکسیجن فراہم کرنے کی درخواست کر رہے ہیں فیس بوک، ٹویٹر، واٹس ایپ آکسیجن کی مدد کی اپیلوں سے بھرے ہوئے ہیں کئی مریضوں کی موت ہو گئی ہے دلی میں ہمارے ساتھی زبیر احمد نے ایسے ہی اگر ہسپتال میں جا کر کئی مریضوں کے رشتداروں سے بات کی دلی میں حکومت نے لاکڈاؤن ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا ہے یہاں روزانہ تقریباً تئیس ہزار افراد کورونا کی زد میں آ رہے ہیں اس وقت کورونا سے متاثر تقریباً ایک لاکھ مریض شہر کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اسپتالوں میں افراد افریقہ عالم ہے پہلے ہم ان کو ایسائی لے گئے ایسائی میں منع کر دئیے بھرتی کرنے سے تو ہم لال بہادر ہاسپیٹر لے گئے وہاں پہ انہوں ایکسرے کیے اور اس کے بعد بولا یہاں اکسیجن نہیں لے کے جاؤ جی ٹی بی جی ٹی بی لے کے آئے تو یہاں پر کورونا کا جانچ کی ہے کورونا پوجیٹیو مکلا اب اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے ہم بہت پریسانے کیا کریں روڈ پہ کھڑے ہیں کہیں بھرتی بھی نہیں لے رہے ہیں ڈاکٹر اور نرسز کام کرتے کرتے نیڈال ہو چکے ہیں مریضوں کی حالت انتہائی نازک ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں میں کم از کم دس سے پندرہ فیصد مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں مستحقم کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ہم بھی ہماری سائٹ سے پوری کوشش کر رہے ہیں ہماری جتنے بھی ریسورسیز ہیں وہاں پہ ہماری ہسپیل کی بیک اپ آیا نہیں ہے تو ابھی کرائسس ہے ہمارے پاس اگر یہ آکسیجن ہمیں نہیں مل پایا تو بہت بڑا ڈیزاسٹر یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے حکومت اور انتظامیہ کورونا کی اتنی شدید لہر اور آکسیجن کی اتنی زیادہ مانگ کے لیے بلکل تیار نہیں تھی بہت سے مریض آکسیجن کی کمی کے سبب مر رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر اور باہر ہر جگہ دردناک منظر دکھائی دیتے ہیں شمچان گھاٹوں پر میتوں کے امبار لگے ہوئے ہیں دارل حکومت پر بیبسی اور خوف کا سایہ ہے حکومت نے آکسیجن کی فراہمی کے لیے خصوصی ٹرینیں چلائی ہیں فضائیہ کے ٹرانسپورٹ تیاروں کی مدد لی جا رہی ہے غیر ممالک سے ٹینکرز مگائے جا رہے ہیں سیکڑوں موبائل آکسیجن پلانٹس نصب کیے جا رہے ہیں لیکن جب تک آکسیجن ہسپتالوں تک پہنچے گی تب تک ان میں سے بہت سے مریضوں کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی اگر آکسیجن وقت پر مل جاتی تو انہیں بچائے جا سکتا تھا شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی